موسیقی لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے سانہی چیرنگ روس کو دو سال بیٹھ گئے لاہور نیوز کا بہادر سپوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید آج بھی دلوں میں زندہ ایس ایس پی زاہد محمود گنڈل کی قربانی بھی ناقابل فراموش سات شہید پولیس احلکاروں کو بھی خراج عقیدت شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑھ کے لالے شاپنگ مکمل کارٹ بٹ گئے بارات کہا جائے نئی ٹینشن کمرشل پلازوں اور ایمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری ہے میٹروپولیٹن اور انٹی کرپشن کی مشتری کا کاریوائیہ شالی مہر اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں 24 شادی ہالز سربا مہر الڈی اے نے بھی کمرکس لی غیر قانونی میریج ہالز کی فہرس تیار 169 ہالز کے اچھک کرنے کا پلان شہریوں کی دہائی پر انتظامیہ کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر اور شادی ہالز مالکان کو کانکزات سمیت بلا لیا گیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجدس کا آ رہا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاغ پاس ہوا بھائے سو ہم نے 500 یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے تعلیم عام نہیں منشیات عام ہے وزیر تعلیم نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مرادراز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشا ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشا استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹن ڈرگ ایڈوائزری کانسل زلفکار شاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشے کا بڑھتا ہوا روجان ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانت دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی سادگی والے انوکھے وزراء اقتدار میں آتے ہی کفائے شاری کا معاملہ گول صبحی وزراء کے نخرے سرکاری رہائشگاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلے کچن پرانے ووشٹومز استعمال کرنے سے انکار تضیین و آرائش کا مطالبہ وزیراعلا کے حکم پر مزید دو کروڑ سیتر لاکھ کا بوچ وزیراعلا نے تو نیا چولہا غیزر اور تولیا لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہائشگاہیں خراب حالت میں ملیں یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن چوہاں نے گھروں کی تضیین و آرائش کا ملبعہ بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا پنزاب اسمبلی میں پہلے چھے ماہ کی کارکردگی نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنزاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کئی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے بے ناکان تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکٹریز کی تقررے میں تبدیلی خیال احمد کا تقرر واپس مزید دو پارلیمانی سیکٹری تینات عداد 38 ہو گئی پنجاب کبینہ میں 36 وزراء پانچ مشیر اور تین معاملے خصوصی شامل سابق سپیکر قومی اسمبلی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ایاز صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات عبدالعالیم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کس کیس بے بنیاد ہے سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے وزیر اطلاعات عبدالعالیم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں سرخ روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان سولہ چیرمینوں کے ساتھ بہترین کام کرتے رہے سانحہ سہیوال سے مطالق دوسری انکواری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ قرار زشان سے مطالق جی آئی ٹی نے مزید شواہد اکٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزریالہ کو پیش کرے گی پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کیلئے اقدامات اہل خانہ کو سہت کی سہولیات بھی مفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکول میں داخل کر آیا جائے گا سانحہ مارڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طلبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو اٹھارہ فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیپکوارٹر اکرار حسین ایس پی سادر عویس ملک ڈی ایس پی مارڈل ٹاؤن ظلف کار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباب صریف کی طلبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیر علیہ پنجاب نے ٹاسک فورس قائم کر دی نوٹفیکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکٹریز پولیس سپیشل برانچ کے عالی حکام شامل مشیر وزیر علیہ محمد اکرم چہدر ٹاسک فورس کے چورمین مقرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تداروک کے لیے انتظام اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا نیپرا ریپورٹ نے لیسکو کی نااہلی سے پردہ اٹھا دیا ناکس حفاظت انتظامات سے حادثات میں لیسکو کا پہلا نمبر لیسکو کے ایک سو اکتیس ملازمین اور پچپن عام شہری زندگی کی بازی ہار گئے نیپرا نے سات سالہ ریپورٹ مرتب کر لی شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹھیکہ پی ایچ اے میں پیٹرل فنڈز کی خود برد کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہاتھی کلچر اتھارٹی کے ہیڈ آفیس جلانی پاک پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لوگ بک بھی کب سے ملے لی پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طالبہ کا مستقبل دعاو پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابی پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپرل سے شروع ہوگا رمہ سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورٹ صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھپ سکا سٹیٹ لائف کارپوریشن بھی تباہی قدہانے پر آ گئی حکومت کا سٹیٹ لائف کے سیلز آفیسر کا حدہ ختم کرنے کا فیصلہ کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین حکومتی فیصلے کے خیلاف سڑکوں پر آ گئے ورکرز یونین کی زنر آفیس سے پنجاب ایسی ابنیتہ کریلی لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ کیا گردوں کے عرضہ میں مبتلا مریضوں کی سنی گئی حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں ڈائیلیسز مشینیں تبدیل کرنے کا فیصلہ اٹھالیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے منظور محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کرنے کے احکامات جاری کر دئیے دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے سبزازار میں اینٹی نارکوٹیکس کا منوشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپا رشوت لینے پر اینٹی نارکوٹیکس کے انسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے دھر لیا گھراؤں اور احتجاج کے خوٹیچ لاہور نیوز پر شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز منظور حاجی کیمپ ڈرین منصوبے کی اپگریڈیشن ہوگی تین آرہ بیس کروڑ بیس لاکھ روپے منظور ایک خدمت مرکز کی بھی توحصیح کا منصوبہ ایک اراب تر اپن کروڑ تیہتر لاکھ روپے کے فنڈز مختص صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاف میں منظوری دی گئی ایف آئی اے کو دس سال بعد نئی امارت مل گئی قائم مقام امریکی صفی پال جونس نے مارڈوٹ پر افتتاح کیا پال جونس نے کہا امریکہ دہشت گردی منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم ان کے خاتمے کے لئے پاکستان سے اپنا تعاون جاری رکھے گا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیس ضروری لڑکے اور لڑکی کا تھیلسیمیا ٹیس لازمی پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں تھیلسیمیا مرض کی تشخیص ہوتی ہے صوبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھیلسیمیا کی تشخیص سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب چارڈ لیبر کو مونیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کورٹ بار میں کم سنگھ گھریلو ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا خیطہ اور الہمراہ میں رنگرن سانجہ پنجاب فیسٹیول بھارتی فنکار وریندر بی سنگھ اور مہدہ کی شاندار پرفارمس عریف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چارچاند لگا دیئے